کہ آپ ہمیں ووٹ دیں میں ایک لاکھ روپیہ گھٹا گھٹ گھٹا گھٹ گریب کے گھتے کے اندر پہنچا دوں گا بھائیو اس کو یہ معلوم نہیں ہے اس کو کسی نے لکھ کر کے دے دیا اور اس بات کو اس نے بول دیا چھالیس کروڑ لوگ اس دیش کے اندر ہیں اور بھائیو پچاس لاکھ کروڑ روپے کا یہ بجٹ بنتا ہے اور ترتالیس لاکھ کروڑ روپے کا ہمارا بجٹ ہے یہ کہاں سے دے دے گا اس نے تو یہ لکھ کر کے دیا اور اسی کو پڑھ کر کے اس نے بول دیا بھائیو بجٹ ہمارا کم ہے اور جو دینے والا ہے وہ زیادہ ہے پرانتو دینا تو کچھ بھی نہیں ہے کھالی بولنا ہی ہے اور بول کر کے ووٹ لینے کا کام کرتے ہیں اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے بھائیو یہ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو اوبر گڑھانے کا کام کرتے ہیں بھائیو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان دس ورچوں کے اندر جو نریندر موڈی جی نے اس کام کیے ہیں اس دیش کی مجبوطی کے لیے اس دیش کو آگے بڑھانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں انہی دس ورچوں میں بھائیو یہ بھور لائننگ روڈ جو امبالا سے لے کر کے سیدھا یہ آپ کے کلائچ سے ہو کر کے حصہ راستان کو جاتی ہے یہ بھی بنوانے کا کام ان دس ورچوں میں نریندر موڈی جی نے کیا ہے بھائیو چاہے اسماعیل آباز سے لے کر کے نارنول جیپور سیدھا بمبے کو جھوڑنے والا گرین فیلڈ ایکسپریس ہوئے یہ بھی بنانے کا کام انہی دس ورچوں میں نریندر موڈی جی کی سرکار نے کیا ہے اور بھائیو چاہے ہمارے کتھل کے اندر میڈیکل کالج وہ گتی سے بن رہا ہے اس کو بھی بنوانے کا کام یہ ہماری سرکار نے کیا ہے چاہے بھاگوان سلسکریٹ وی سویڈالیا بنانے کا کام بھی انہی دس ورچوں میں ہماری سرکار نے کیا ہے چاہے بھاگوان آئیوش وی سویڈالیا بھائیو بنانے کا کام انہی دسورٹسوں میں ہماری سرکار نے کیا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا گرب بھی ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے ریلوے سٹیشن ہیں چاہے وہ کلائت کا ہے کچھل کا ہے کرکشیتر کا ہے انتراستی امانکوں کے اوپر بن کر کے یہ تیار ہو جائیں گے بھائیو یہ نیر نے ابھی آدنیا پردہان منتریج نے لیا ہے اور اس کا بجٹ بھی یہ امرت سٹیشنز کے روب میں مہیو جاری کرنے کا کام یہ ہماری سرکار نے کیا ہے اور بھائیو چاہے ریلوے کا سو پرسنٹ الیکٹیفائی کرنے کا کام بھی ہماری سرکار نے کیا ہے ماتر کانگرس کے پچاس پچپن سالوں ساٹھ سالوں میں یہ بیس ہجار کلومیٹر الیکٹیفائی تھی آج دسورٹسوں کے اندر یہ سو پرسنٹ کرنے کا کام یہ نرے اندر موڈی کی سرکار نے کیا ہے اور بھائیو دیش کے لوگوں کو بھائیو وندے بھارت جیسی ٹرین انتر آشتیہ سویدہوں سے سسجد بھی دینے کا کام یہ نرے اندر موڈی کی سرکار نے کیا ہے چاہے دیش کے اندر ایمس بنانے کی بات ہو بھائیو چوبیس نئے ایمس بنا کر کے دیش کو سمرپٹ کرنے کا کام بھی ان دسورٹسوں میں نرے اندر موڈی کی سرکار نے کیا ہے بھائیو آج دیش گتی سے آگے بڑھ رہا ہے آج چاہے پردان منطری وہاں فصل بھی مایوجنا ہے اس کے مادہم سے بھی ساڑھے بارہ ہزار کروڑ روپیا کسان کے کھاتے میں اگر فصل کا خرابہ ہوا ہے پہنچانے کا کام بھی ان دسورٹسوں کے اندر ہماری سرکار نے کیا ہے بھائیو مجھے ایک خوشی ہے جتنے کاریے نرے اندر موڈی جی نے دسورٹسوں میں کیے ہیں یہ کانگرس نے پچھ پنساٹھ سالوں میں نہیں کیے ہیں دیش کو جو گتی وکاس کی دی ہے آج انتراشتی اسطر کے اوپر بھارت کا نام ہے بھائیو ہم دیکھتے ہیں دوہزار چودہ سے پہلے جب کانگرس کی سرکار تھی بھائیو دنیا بولتی تھی بھارت سنتا تھا آج ان دسورٹسوں کے اندر بھارت بولتا ہے دنیا سنتی ہے بھائیو یہ تبدیل ہی اس دیش کے اندر ان دسورٹسوں کے اندر آئی ہے آج چاہے نوکری کی بات کریں یہ کانگرس کے لوگ بھائیو کس پرکار سے نوکری دیتے تھے بھائیو ایک ایک نوکری کے لیے چکر کاٹنے پڑتے تھے ماں باپ کو چکر کاٹنے پڑتے تھے گاؤں کے لوگ مل کر کے جاتے تھے منتری ویدھائک مکہ منتری کے پاس جاتے تھے پرنتو اب جانے کی جرورت نہیں ہے مجھے خوشی ہے کہ اچھل کا ایک بھی ایسا گاؤں نہیں ہے جس گاؤں کے اندر تھے ان دسورٹسوں کے اندر بھائیو دوستوں سے تین سو پچاس سے لے کر کے تین سو تک بچے بینا پرچی بینا کھرچی کے ہریانہ سرکار کے اندر لگے ہیں اور بھائیو انہی دسورٹسوں کے اندر یہ بھی خوشی ہے گریب کا بچہ ایسی ایس بھی لگ گیا آئی ایس بھی لگ گیا آئی پی ایس بھی لگ گیا جو کلپنا سے پرے کی بات ہے بینا پرچی بینا کھرچی کے ہریانہ سرکار میں لگ گیا بھائیو یہ کمال اگر ہوا ہے یہ انہی دسورٹسوں کے اندر ہوا ہے اس بات کو بھی ہم نے سنجنا ہے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اب یہ جمعہ واری یہ جمعہ واری آدنیا نریندر مہدی جی نے آدنیا محصہ جی نے آدنیا جگت پرکاس نڈا جی نے آدنیا تھاکو راجنا سنج جی نے اور آدنیا منوہر لال جی نے اب یہ جمعہ واری میرے کو دی ہے ہریانہ کو آگے بڑھانے کی جمعہ واری یہ آت سب کی ہے یہ آسیر وار آپ لوگوں سے میں لینے کے لیے یہاں پر نوین جی کے لیے آیا ہوں ایک ایک بوٹ آپ کمل کے وٹن دبا کر کے نوین جی کو یہاں سے جو آپ نے کہا ہے کہ پانچ لاکھ سے زیادہ بوٹوں سے جتا کر کے نریندر مہدی جی کے پاس بھیجیں گے بھائیو جب سے یہ جمعہ واری آپ کے بیٹے بھائی کو ملی ہے بھائیو تب سے کانگرس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے بھائیو اس کو دکت ہو گئی ہے یہ کانگرس کو دکت ہو رہی ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا بھائیو وہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہم چوبی گھنٹے بجلی دیں گے پرنتو وہ چوبی گھنٹے بھی بجلی نہیں دے پائے اگر یہ چوبی گھنٹے بجلی دینے کا کسی سرکار نے کام کیا وہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی سرکار ہے بھائیو اس نے کام کیا ہے یہ تو جھوٹ بول کر کے ووٹ لیتے رہے پرنتو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کام کرنے والی کونسی سرکار ہے بھائیو ہمارے یوہ ساتھی سینہ کے اندر ہمارے یہاں سے ہریانہ سے بھاری سنکھا کے اندر ہیں یہ کانگرس کے لوگ جو جھوٹ بول کر کے ووٹ لیتے ہیں اور اب کئی مرکار کی باتیں یہ کر رہے ہیں اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے ہمارا بیٹا بھائی جو ہماری رکشہ سرکشہ کے لیے بھائیو بورڈر کے اوپر دن رات کھڑا رہتا تھا یہ کانگرس کے سمجھ کے اندر ہی تھا ان کے اوپر پتھر بازی ہوتی تھی یہ سینہ کا بھی اپمان تھا دیش کا بھی اپمان تھا اور یہ پلہ جاڑ لیتے تھے اگر کوئی آنتک وادی پاکستان سے آ کر کے ہمارے جوان کے اوپر گولی چلا دیتا تھا یہ تو آنتک وادی گولی مار کر کے چلے گئے ہیں کوئی جیسے محمد جیسا ویکتی سنگٹھن آ کر کے اس کا جمع واری لیتا تھا کوئی اسامہ بھی لادین کا سنگٹھن آ کر کے جمع واری لیتا تھا کانگرس سرکار دیکھتی رہتی تھی پرانتو نرنے نہیں کر پاتی تھی پرانتو ان دس ورسوں کے اندر ہم سب نے دیکھا ہے بھائیو وہ نہ پتھر باز دکھائی دیتا ہے نہ پتھر بازی دکھائی دیتی ہے آج دیش مجبوطی سے آگے بڑا ہے آج مریندر مہدی جی نے بھائیو ہمارے جو سینہ کے جوان ہے ان لوگوں کو جا کر کے کہا کہ اگر ایک گولی ادھر سے آتی ہے سو گولی آپ چلا دیجئے کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ انتقواد کو آج سمابت کرنے کا کام تو گریبی کے خلاف پردان منتری موڈی نے لڑائی لڑی سی ایم نے پردان منتری نریندر موڈی کی تاریف کی ہے پی ایم موڈی کے وکاس کارے کو گناتیو میں نظر آئے موکھی منتری آپ کو بتا دیں کہ کیتھل دوری پر ہیں کلایت پہنچے ان آج منڈی میں یہ جن سبح کو سمودیت کر رہے تھے کانگریس پر جم کا نشانہ ساتھو میں نظر آئے یہاں پر نائیب سینی انہوں نے کہا موسیقی